وزیر اعظم عمران خال نے کہا ہے کہ اس وقت ملک معاشی لحاظ سے استحکام کی طرف جا رہا ہے استحکام کو برقرار رکھنے اور تیز تر معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری اہم ترین جزف ہے وزیر اعظم کی سرمایہ کاروں کو کاروبار کرنے کے لیے آسانی آفر اہم کرنے کی ہدایت آئیم ایف نے کہا بجلی مہنگی کرو وزیر اعظم نے منع کر دیا وزیر خزانہ شاکر ترین کا انکشاف پریس کانفرنس میں کہا آئیم ایف کو بتا دیا کہ غریب اور تنخواہ دار پر بوش نہیں ڈال سکتے نہ بجلی مہنگی کریں گے نہ ٹیکس پڑھائیں گے وفاقی وزیر خزانہ کا قوم اقتصادی سروے میں معیشت کی ریکاوری کا دعویٰ کہا ایف بی آر کی ٹیکس وصولیاں پچھلے سال سے اٹھارہ فیصد زیادہ ہیں اس تحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں قومی اسمبلی جلاس میں آپوزیشن کا شور شرابہ بلاول گھٹو نے کہا کہ اگر کل گوشن کو اینارو دینا تھا تو آرڈیننس کیوں لائے آپ نے رات کے اندھیروں میں آرڈیننس جاری کیا اگر آپ کو عوام کا خیال ہے تو سب کو ساتھ لے کر چلیں اگر ہم ایک دوسرے کو سن کر اور سمجھ کر قانون سازی کریں تو مسائل حل ہوں گے نون لی کے ایسن اقبال نے کہا کہ آج کل گوشن کے لئے قانون پاس کرایا جا رہا ہے مقدس ایوان میں جاسوس کے لئے خصوصی قانون سازی کی اجازت نہیں دیں گے وزر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت چاہتا ہے پاکستان عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل نہ کرے آپوزیشن بھی یہی چاہتی ہے قائمہ کمیٹیوں میں جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے وہاں کیوں بات نہیں کرتے بولے ایوان میں قانون سازی پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ووک آؤٹ کر جاتے ہیں بزر قانون فروغ نسیم بولے قانون نہیں لائیں گے تو عالمی عدالت انصاف میں ہمارے خلاف توہین عدالت کی کاربائی ہو سکتی ہے ویکسین نہ لگوانے والوں کا دفاتر میں داخلہ بند کیا جا سکتا ہے ویکسین نہ لگوانے والے ریسٹرانس میں بھی داخل نہ ہو پائیں گے وفاقی حکومت نے ویکسینیشن نہ کرانے والوں کے خلاف سخت ادامات پر غور کرنا شروع کر دیا موبائل سمز بلوک کرنے پر بھی غور اٹھارہ سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن سرٹیفیکیٹس بھی چیک کرنے کی تجویز تجویز وفاقی کابینہ کے آئندہ اجلاس میں زیر غور آئیں گی سندھ میں باروی جماعت کے امتحانات 26 جولائے سے ہوں گے باروی جماعت کے امتحانات کے بعد گیاروی کے امتحانات ہوں گے عملی امتحانات نہیں لیے جائیں گے نوٹیفیکیشن جاری دسوی جماعت کے امتحانات پانچ جولائے سے ہوں گے امتحانات پچاس فیصد ایم سی کیوز تیس فیصد مختصر اور بیس فیصد جامع جوابات پر مشتمل ہوں گے اور ملتان سلطانس کی کراچی کنگز کے خلاف بیٹنگ جاری دوسرا میچ لاہور کلندس اور پشابر ظلمی کا ہوگا ایونٹ کے تمام میچز جیو سوپر سے براہ راست دکھائے جا رہے ہیں